وفاق اور سندھ پھر آمنے سامنے آگئے سندھ حکومت کا جزیروں سے متعلق آرڈیننس تسلیم کرنے سے صاف انکار پاکستان آئلینڈ ایتھارٹی آرڈیننس واپس لینے کا مطالبہ مرتضی وحاب کہتے ہیں وفاق نے اختیارات سے تجاوز کیا زمین صوبائی حکومت کی ملکیت ہے ناصر حسین شاہ بولے اس ادارتی آرڈیننس غیر آئینی اور غیر قانونی ہے نواز شریف پر بغاوت کے مقدمے کا مدعی خود کریمنل ریکارڈ یافتہ نکلا بدر رشید پر اقدام اقدر ناجائز اسلحہ اور کار سرکار میں مداخلت کے مقدمات ترج بدر رشید پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ راوی ٹاؤن کا صدر ہے اجاب چودری کا کہنا ہے کہ بدر رشید کا تعلق پی ٹی آئی کی کسی تنظیم سے نہیں گوورنر پنجاب نے بھی بدر رشید سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا کہا ان پر مقدمہ درج کرانے کا الزام افسوسناک ہے کبھی کسی کو غدار نہیں کہا بدر رشید جیسے لوگ جماعتیں بدلتے رہتے ہیں سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے پنڈورا باکس کھول دیا اہلیا کی تصویر وارل ہونے پر وزیراعظم نے دہشتگردی کا مقدمہ بنانے کا کہا بشیر میمن کا دعویٰ کہا شہباز شریف کے خلاف چھپن کمپنیز کے کیس میں انکوائری ہی موجود نہیں تھی خواجہ آصف غداری کیس میں کوئی ثبوت نہیں تھا کہ الیکٹری کی مالک کمپنی ابراج گروپ کے خلاف انکوائری پر وزیراعظم نے برا منایا نون لیگ نے وزیراعظم کو اقتدار چھوڑنے کے لیے چار ماہ کا وقت دے دیا ترجمان نون لیگ مریم اور انگزیب کہتی ہیں وزیراعظم اور قرائے کے ترجمان اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیں وزیراعظم نے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کو شریف فاملی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی ہدایت کی تھی عمران خان کے خلاف آرٹیکل 62-63 کا مقدمہ بنتا ہے ہم نے کسی کو غداری کے سیٹیفیکیٹ نہیں دیے ہم ان کو دشمن کے زبان بولنے سے روکتے ہیں وزیراعظم شبری فراغ سے پریس کانسلز کہتے ہیں بغاوت کی ایف آئی آر سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہو سکتا ہے مقدمہ اپوزیشن کے لوگوں نے درج کرایا ہو ڈر ہے اپوزیشن کے جلسوں سے کرونا پھیلنا چاہے اپوزیشن باہر نکلے گی تو شکست ہوگی شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہا اپوزیشن کی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے جب یہ جلسہ کریں گے اگلے روز جواب دوں گا مریم نواز جب تک ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتی ان کا احترام کروں گا شیخ رشید اپنی اوقات پہ نہیں مریم نواز کے بارے میں کچھ کہا تو معاملہ انہیں مہنگا پڑ جائے گا رانہ سناؤلا نے وزیر ریلوے کو خبردار کر دیا کہتے ہیں شیخ رشید مشورف دور کے بعد نوم لیگ میں واقسی کے لیے منتے کرتے رہے نواز شریف کو کہا تھا انہیں پاکی میں لے لیں ورنہ یہ شخص غلاثت پھلائے گا مسلمی قنون نے گرفتاریوں کی صورت میں مضاحمت کے لیے آن کال فورس بنا لی فورس میں موجود کارکن ہمہ وقت کسی بھی جگہ پہنچنے کے لیے دستیاب ہوں گے منتخب ارکان اور ٹکٹ ہولڈرز نے ہر حلقے سے دو سو کارکنوں کی ٹیم بنائی خواتین بھی شامل یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی چینی مہنگی کرنے کی تیارنا چینی کے قیمت 68 روپے سے بڑھا کر 77 روپے پی کلو کیے جانے کا امکان آتے کا 20 کلو کا تھیلہ 7 روپے بڑھانے کی تجویز سندھ میں گریٹ 17 کی تیس آسامیوں پر جالی بھرتیوں کا انکشاف مقابلے کا امتحان پاس کرنے والے رہ گئے فیل ہونے والے بڑے افسر لگ گئے سندھ پبلک سرس کمیشن میں مافیا نے کامیاب امیدواروں کی فہرست میں نام بدل دیے بھرتیاں محکویں خوراک کوپریٹیو اور ایکسائز میں کی گئیں نیب سندھ میں تحقیقات کا آگاز کر دی وزیراعلا سندھ کا مشہود گلوکار شاکت علی کے بیجے کو فون والد کی سہت دریافت کی شاکت علی کا علاج سندھ کے اسپتال میں کرانے کی پیشکش گلوکار شاکت علی جگر کے آرزے میں مبتلا ہیں لاہور کے اسپتال میں زیر علاج ہیں اور حضرت داتا گنج برکش رحمت اللہ علیہ کا 977 ارز شروع ہو گیا وزیراعلا پنجاب پروگرام کے باوجود چادر پوشی کے لیے نہ پہنچے زائرین کی بڑی تعداد میں دربار آمد دھول کی تھاپ پر دھبا دیں اتر پھول اور دیگر اشیاء بیشنے والوں کی چاندی ہو گئیں محفلے حسنے کے رت اور محفلے سما کا بھی پروگرام